موسیقی پابندی کے اوپر اپوزیشن کے حوالے سے جے یو آئی نے اناؤنس کیا ہے کہ اکٹوبر کے اندر وہ آکے یہاں پہ لاکڈ آن کریں گے کیا یہ ان کا پروٹیسٹ ہوگا ہوگا بھی اور نہیں ہوگا یا یہ متحدہ اپوزیشن کا ہوگا اس کا اوبجیکٹیو کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے اس علاوہ بات کریں گے کہ بہت سے ریومرز ہیں آپ نے سنی ہوں گی کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف بلینز آف ڈالرز دینا چاہ رہے ہیں بات ہو رہی ہے ڈیل ہو سکتی ہے کچھ شرائط پہ باہر جا سکتے ہیں کچھ اس طرح کی نیوز بھی ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے اور نیب کی طرح میم اور اس کے علاوہ موجودہ حکومت کا دو سو آٹھ عرب سے زائد وہ ٹیکس جو چند فیورٹ بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے لوگوں سے ایک اٹھا کیا ہوا تھا حکومت نے وہ ماف کیا اس پہ بات کریں گے سٹوڈیو میں سب موجود ہیں جناب عبداللہ گل صاحب فیمس اینلیسٹ ہیں اور چیرمن ہے تحریک جوانان پاکستان گل صاحب بہت شکریہ فیم آپ کا بہت بہت شوریہ وقت دیا آپ نے مفتی کفیت اللہ صاحب جو کسینے رہنما ہے جمعیت علمہ السلام فضل الرہمان مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کشمیر سے سر آگاز کرتے ہیں گل صاحب سیکیورٹی کانسل یورپین پارلیمنٹ اور آج جتنا بڑا اتجاج برطانیہ کے اندر وٹ نیکسٹ انٹرنیشنلی اور پاکستان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ ناظر عویب صاحب دیکھیں یہ اتجاج بغیرہ جو بھی ہو رہ ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا جھنڈا نہیں تھا اور پاکستان کا جھنڈا نہ ہونا جو ہے وہ ایک میرے خیال میں بہت لمحے فکریہ ہے اس کے اوپر ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کی جو بھی بجوہات ہیں بہرحال لیکن اصلی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی احتجاج ہوئے یہ ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب ہمارے قبل احترام ہیں اور جب ہمارے وزیر اعظم کا حکم تھا تو پورے پاکستان قوم نے اس پر لب بیک کا میں نے خود میری تمزین کوئی گھر شہر ایسا نہیں تھا کوئی دفتر ہے ہم نے پورے پاکستان میں نکانے ہیں پورے صوبوں میں ہیں لیکن کیا احتجاج سے بات بنے کی اگر احتجاج سے بات بنتی ہوتی تو آج ایک مہینہ ہو گیا کرفیو ہٹ جاتا اگر احتجاج سے بات بنتی تو آج ہمارے احتجاج کے میرے خیال میں اور کشمیریوں کی دھجیاں اڑانے کے لیے اس سے بری بات نہیں تھی کہ اے ایچ سکسٹی فور دنیا کا شب سے خطرناک ترین ہیلیکوپٹر ہندوستان کے امریکہ نے حوالے کر دی ہے آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں اور وہ پتھان کورٹ کے اندر جو ہے وہ لینڈ ہوئے ہیں اور پتھان کورٹ آپ کو پتا ہے کہ اس کا کشمیر سے کیا تعلق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممکنہ پاک بھارت جنگ ہے تو اس کے اندر اے ایچ سکسٹی فور جو کہ اٹیک ہیلیکوپٹر ہے اور نائٹ میر ہے یہ آرمڈ ڈیویزن کے لیے ٹینکوں کے لیے تو پھر اس کا کیا رول ہے اور ایسے وقت میں یہ کیوں دیا گیا ہے اور یہ خاص طور پر نائٹ کے اندر جو آپریشن جو یہ چن چن کے مارتا ہے کیونکہ اس کی جو گیٹلنگ گن ہے وہ بقاعدہ آئی کنٹرول ہے جہاں انسان کے آنکھ دیکھتی ہے پائلٹ کی وہ وہاں مارتا ہے میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہیمن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں کیا پوری دنیا میں سے کسی ایک ملک نے ہندوستان کے سفیر کو بلا کے یا کسی بھی سفارت خانے کے اہلکار کو بلا کے اس کو ساتھ احتجاج کر رہا ہے تو اگر احتجاج نہ ہوا میں نے کہا ہے تو کیا ہو اس بات کو مکمل کرلوں کیا کسی نے احتجاج کیا ہندوستان کے سفارتکار کو بلا کے ایسا نہیں ہوا نہیں بلایا پاکستان ان کے ڈیپٹی تھے یہاں پہ ان کو بلا کے پاکستان کی بات نہیں کرتا اچھا دنیا کے مو مالک کی بات کرو پاکستان تو پہلے بھی بلاتا تھا وہ بھی ہم سے بلاتے ہیں بات یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ کسی دنیا کے ملک نے بلایا انہوں نے تو ایوارڈ پہنایا آپ کے دوستوں نے تو ایوارڈ پہنایا کسی نے ہندوستان کو خط لکھا کسی نے یونائٹیڈ نیشن کو خط لکھا کسی نے نرندر موڈی کو فون کیا کیا آپ یہ human rights violation بند کر دیں نہیں ہوا کیوں یہ کیا ہمیں اس پر سوچنا نہیں چاہیے کیا اس کے اوپر ہمیں سمجھنا نہیں چاہیے آپ position of strength سے بات کرتے ہیں آپ diplomatic front کے اوپر political front کے اوپر اور ساتھ military front کے اوپر جو ہے آپ کٹھے build up کرتے ہیں جب آپ یہ pressure build up کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں جانا چکزی صاحب ہمارے بھائی ہیں بیٹھے ہیں دیکھیں اگر ہم ان تینوں front پر build up کر کے nation general assembly کے اندر جاتے ہیں تو پھر ہندوستان کے ساتھ ہم position of strength سے بات کریں گے دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے وہ اب اس level تک پہنچ گئے ہیں جہاں ہم کسی صورت اس کے اوپر کہیں کم بیٹھنے کے لیے اور یہ ایک nuclear جنگ جو چھڑنے کیا خدشہ ہو سکتا ہے کیا خدشات ہیں اس پر چلے جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج کافی نہیں ہے جانا چکزی صاحب اگر دنیا کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا گل صاحب کے بقول حالانکہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر بات ہوئی ہے تو اس کا یہ کہیں فیلیر ہے حکومت کا یا کیا وجہ ہے کہ دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اندوستان جو ہے مقبوضہ کشمیر کے حوارے سے جو بیانیے کی جنگ ہے وہ ہار رہا ہے بلکہ ہار چکا ہے اس کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں آج کل پوری انٹرنیشنل میڈیا جو کل تک سب پاکستان کے خلاف لکھ رہے تھے نیو یورک ٹائنز واشنگٹن پوز فارن پالسی ایکانومیس آج وہ اندوستان کے خلاف لکھ رہے ہیں اندوستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سافٹ ایمیج آپ کا سافٹ ایمیج ڈیمیج ہو گیا ہے ہم یقین نہیں رکھتے کہ آپ جمہوریات ہیں ہم یقین نہیں رکھتے کہ آپ ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ممالک یورپی اونین کے ممالک جیپان ای ایو کا جو آج کا اجلاس ہے برنی سانڈرس یو ایس میں جو اپوزیشن کا اس وقت ڈیموکریٹ کا ایک نامینی ہے صدارتی الیکشن کے لیے لڑ رہا ہے ان کے الفاظ ہیومن رائٹس کے جو ارگنیزیشن جس میں یونائیٹی نیشنز کمیشنر جو خاتون ہے آئی سی جے گروپ ہے اسی طرح آپ کی ایمینسٹی انٹرنیشن سب نے بہت زیادہ تشویش کا ایزار کیا اس سے اگر دن یور بردر کنٹریز نہیں نہیں انہوں نے بھی کہا دے کہ پوزیشن ایوال ہوتی ہیں ایو ای سعودی عربیہ کٹر برین آج سعودی عرب کا دورہ پاکستان جو کر رہے ہیں وزیر خارجہ پتہ ہے آپ کو کس لیے کر رہے ہیں اس میں ایک ریزن یہ کہ ان پر بڑا دباؤ ہے اسلامی دنیا کا کشمیریوں کا خود مسلمان جو ان کی عبادی ہے کہ وہ کوئی آج سسٹینڈ لے جس میں ان کو نظر آئے کہ تو کتنا سر بل لانا تھا یہ جو وزیر خارجہ یہاں آ رہے ہیں اگر کوئی ٹویٹ کرتے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرتے آپ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مفادات اپنے مارکیر ان کی جیو پریوٹکل انٹرسٹ یہ ہوتی ہیں ہر ملک یہ ہوتی ہیں ماضی میں بھی رہی ہیں تو اس پہ آپ ان کو کھوسنے اور ان کو کنڈیم نہیں کر سکتے لیکن پوزیشن ایوال ہوئی ہے آج بھی وہ آ رہے ہیں اسی لئے آ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح مدد دے سکتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ڈپلومیٹک کو ایک میسیج بھی لائے ہیں بالخصوص اس وقت جو ہندوستان کے پریکشر ہے رشیہ کے طرف سے بھی میسیج آیا ہے ہندوستان کا یہ بھی اس میسیجنگ کا حصہ ہے کیونکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان نے بڑی کامیابی اثر کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ دینا چاہیے اس حکومت کو ایک آزہ کمزوریاں ان کی ہو سکتی ہیں لیکن یہ بہت محصر طریقے سے ڈپلومیٹک میں اپنا ڈپٹ ڈال رہے ہیں اور کشمیری آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی رہا ان کا ہے کون ہے ان کا مقدمہ ہم نے لڑا ہے ہم لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے جس طرح آپ لڑ رہے ہیں سر جس طرح پاکستان لڑ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ کسی لوجیکل کنکلوجن کی طرف یہ باتے جائیں گے پہلی بات یہ کہ ایک متنازیہ علاقہ متنازیہ علاقہ ہے اس سے پاکستان ایک ایک صدار ہے ایک لیمنٹ ہے ایک سیکھولڈر ہے اس حیثیت پر کوئی بھی کمپرمائز نہیں ہو سکتی نہ کوئی دنیا اس کو تسلیم کرنے کے تیار ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ڈیڈ ہو گیا ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت پورے دنیا میں ہم نے ہندوستان کو کارنر کیا ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا جب انہوں نے 370 کو آٹھایا یہ ہمیں موقع ملا علاقہ 371 پیپر میں ایک واقعہ ہوا ہے جس کی کوئی سیگنیفیکنس نہیں ہے میں سر وہاں تعداد چینج ہو جائے گی جو انہوں نے آبادکاریاں کی کوئی بھی نہیں ہو سکتا یہ سب جب تک پاکستان ہے وہاں میں ڈیموگرافک پاکستان سب کچھ کر سکتا جو انہوں نے آبادکاریاں سر کی ہیں آبادکاریاں ان کو ووٹ کا حق مل جائے گا کل کو ان کا نمبر ہی دو کا زیادہ ہو جائے ہمارے پاس اتنے لیبریج ہیں چھندا فتم ہو گیا یہ فلسطین نہیں ہے آپ کی خیال میں فلسطینیوں کو جس طرح اسرائیل نے مائنورٹی بنایا ہے جس طرح ان کو جو ہے وہ ڈی پاپلیٹڈ کیے کشمیر میں یہ نہیں ہونے جارہا نہ یہ ہو سکتا ہے پاکستان لیبریج اپنے عساب اور وقت سے کھلے گا اور پاکستان نے کام ملک نہیں ہے نا انڈیا چین ہے نا انڈیا رشیا ہے کہ وہ جو اس کو دنباس بنایا ہے پاکستان ایک پارٹی ہے کشمیریز ایک پارٹی ہے اس کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ کسی بھی حل اور طریقے سے حل نہیں ہو سکتا اسی طرح پیشل بیلڈ ہو ڈیالوگز ہو ڈیالوگز ہو ڈیالوگز ہو ڈیالوگز کے بعد آتے ہیں ڈیالوگز جب آپ پیشل ڈال کے ڈیالوگز پر ایک پارٹی کو مشکل ہو سکتے ہیں جب تک وہ بیلنس ہم نہیں اچیو کرتے آپ کے سٹیٹیجی اچھی ہے مفتی صاحب بہترین سٹیٹیجی ہے آپ کو کیا اتراز ہے اتنی کامیاب جاری آج برطانیہ کے اندر کتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بات ہوئی ہے یون کی سیکیورٹی کانسل میں بات ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں منظر اور پاس منظر دونوں کو دیکھنا ہوگا ہم سے سفاری طور پر بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ماضی میں جب آپ چیئرمین تھے امران خان کی بات بتاؤ جب آپ چیئرمنٹ تھے تو جا کر ان سے نہیں ہم تو چکیدار تھے اتنے مضبوط کہ ہمارے دور میں ایسا ہو نہیں سکتا تھا میں آپ کے دو تین باتیں بتا رہا ہوں آپ اس پر توجہ کریں ہو سکتا ہے کہ قوم بھی متوجہ ہو جائے ہم سے پیدان یہ غلطی ہوئی ہے کہ جب بالاکورٹ پر حملہ ہوا تو ہم نے جس طرح ٹریٹ کیا وہ غلط تھا قوموں کے وقار کے منافی تھا دوسری غلطی ہے ہم سے یہ ہوئی ہے کہ جب بھارت نے سلامتی کونسل میں اپلائی کیا تو ہم نے اس کا ساتھ دیا یہ عدم استقام سفارتی عدم استقام کی نشانی ہے ستر سالوں کے اندر ایسا نہیں ہوئی تیسری ایک اور غلطی ہم سے ہوئی ہے ادھر ہمارے پاس ل او سی ہے ادھر ہمارے پاس لائن اف ڈیورنٹ ہے بین الاقوامی سرعت نہ مغرب کی طرف ہے نہ مشرق کی طرف ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ یہاں وائلیشن کریں تو ہم نے فاتا کو مرچ کر دیا کے پی کے اندر اور افغانیسان چیختا رہا احتجاج کرتا رہا ہم نے اس کی بات نہیں سنوی ان کا ہمارے انٹرنل یہ تو انٹرنل لیشن ہے نہیں کہاں انٹرنل یہ دیورن لائن ہے آپ سنتے جائیں یہ حقائق طلق ہوتے ہیں تو جب ہم سے ان سے غلطی کروائی نا تو وہاں اس کو موقع دیا کہ آپ ایسا کرو یہ تین بڑی بڑی غلطیاں ہیں جس کے بنیاد پر اگر اس کو موڈی نے دیکھا اس ڈیویلمنٹ کو اگلی بات بتائیں کہ ہر ایک آدمی جاتا ہے اپنے نعرے کے ساتھ الیکشن میں وہاں کانگریس کا جو نعرہ تھا وہ یہ نہیں تھا جو موڈی کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا صحبہ بنائیں گے متنازع اسی یونین کے اندر لے کہیں گے یہ ان کا منشور کے اندر تو ہمارا پھر یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم وہاں دعا کرنی چاہیے کانگریس کے لیے کہ اس کی بات ہمارے ایجنڈ کے قریب تھی تو ہم نے غلط جگہ دعا کی ہم نے دعا کی موڈی کے لیے یہ دعا کہاں ہوئی ٹویٹر پہ ٹویٹ پہ آتی رہی ہے بارہ آپ کا ذہن تو معلوم ہو گئے نا اس سے وہ دعا کتنی قبول ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے آپ کا ذہن تو معلوم ہو گئے اس کا منع ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کیونکہ وہاں کونسی پارٹی آپ کے حق میں ہے اور کونسی آپ کے خلاف جا رہی ہے ہم نے ایسا کیا تو ہم نے اپنے وقار کو گرایا ہم نے خود ان کو کالی کی اور انہوں نے ہمارے کال کو نہیں اٹھایا اور ہم نے ٹرمپ کے کہنے پر آبی لندن کو حوالے کیا یہ اتنی بڑی فوش قسم بھی غلطیاں ہیں کہ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ٹھیک ٹائم پر فائدہ اٹھایا اور ہمیں موجودہ ان غلطیوں کی بنیاد پر ہوا ہے گل صاحب آپ کی طرف لے کے چلتے ہیں میں اس کو ذرا فرسٹاپ تک لے جاؤں جب ایسا ہوا تو پھر ہمارے اوپر یہ بات آگئی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا اب اس کا کیا کرنا چاہیے جو ہو گئے وہ تو ہو گیا آگے پہ آتے ہیں کیا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لندن کو دیکھیں وہاں چاہت اجاز ہو گیا آپ کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے اور عملی قدم اٹھے گا مضبوط قیادت کی بنیاد پر قوم آپ کی بھی تب جائے گی پتہ چلے گا کہ جو قائد ہے وہ اکثریت کا نمائندہ ہے جب وہ اکثریت کا نمائندہ نہیں ہوگا تو لوگ اس کی پیچھے نہیں جائیں گے سب سے پہلے آپ قیادت کی تلاش کریں اور قیادت کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا بابا ہو کہ قوم جسر قیادت آزم تھا آپ کی پیچھے آئے تو آپ کا انشاءاللہ کسی بھی قدم سے آپ کا مودی محروب ہوگا موجود ہے تو آپ کے نئے الیکشن کرائے جائیں نئے الیکشن کرائے جائیں ایک مولی کو پگڑی والے کو وزیر آزم بنائے جائیں ایک سال میں کشمیر آزم ہو جائے پگڑی والوں کی بڑی خواہش رہی ہے وزیر آزم بنے کی تو ہم جہاد والے ہیں ہم تو آزاد کر لیں گے اب کشمیر نہیں چاہیے کئی کئی میٹنگز میں بھی کہا گیا کہ ہمیں بنائیں وزیر آزم ایک سال دے تو انہا کیا ہوتا ہے کہ بہترین سٹریٹیجی جا رہی ہے ڈیپلمیٹک فورم کے اوپر اور انڈیا نے جو غلطی کی ہے وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کاپی کیا یہ فاتح والے چیز کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو تین باتیں ہیں جو ہمیں کرنے والی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ فورنڈ منسٹر نے کل کا بیان ہے ان کا کہ تین فریق ہیں کشمیر کے حوالے سے ایک ہندوستان ایک پاکستان اور ایک کشمیری قوم تو یہ تو فورنڈ منسٹر نے یونائٹڈ نیشن کے ہی جو ہے وہ اپنی ہی بات کی نیگیشن کر گا لی یہ تو میں تو بلکل اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور آج میں اور آپ کہتے ہیں دو آج میں چند بہت اہم لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی اس بات سے بلکل اتفاق کرتے تھے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ غلط نہیں کر رہا کیونکہ کشمیر تو پاکستان کا جھنڈہ لے کے بیٹھا گیا وہاں جو کشمیری شہید ہو رہا ہے وہ تو پاکستانی جھنڈے میں شہید ہو رہا ہے تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ تین فریق ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بات آنے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہرٹس اخبار بہت بڑا اخبار ہے اسرائیل کا اور اس کے اندر بقاعدہ پاکستان اور اسرائیل کے گٹ چوڑ اور جو آگے تسلیم کرنے کے حوالے سے بات چیر چل رہی ہے فورن آفیس نے ابھی تک ڈینائل نہیں دیا نمبر تھری یہ ہے یا آپ کہہ رہے کہ پاکستان کے اندر یہ ڈسکشن ہے جی بہترین کو وہ کہہ رہے ہیں اخبار کہہ رہے ہیں ان کا بڑا پاکستان کی طرف سے ڈینائل کیوں نہیں آیا ماضی میں سولہ نومبر کو بھی یہ پچھلے سال بات ہوئی تھی اس کے بعد ڈینائل کیوں نہیں آیا تھا تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایک ایسی کچھ وزراء کی سٹیٹمنٹس کو آئی ہیں ہر بات کے اوپر آکے آفیس فورن آفیس دیکھیں آپ کہتے ہیں اس کی شوپے دینا چاہیے فورن آفیس اس کا ذمہ دار ہے فورن آفیس کا کام ہے یہ بات کرنا بہرحال اس سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھیں کشمیر کے اوپر بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک فضائی حدود بننے کی آپ نے ابھی جب نرندر موڈی کی فلائٹ ٹریک ہو گئی تو پتہ چلا کیونکہ حکومت نے تو پانچ تاریخ کو یہ اعلان کیا تھا پاکستان سے ہو کے گیا بھائی دیکھیں حکومت نے پانچ تاریخ کو ناصر عبیب صاحب یہ اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے فضائی راستے بند کر دی بتائیں کر دیا تھا نا اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ آج کیابنٹ میٹنگ نے بھی فیصلہ نہیں دیا ابھی تک نہیں فیصلہ ہو تھا آپ کی خیال میں کیوں نہیں ہوئی دوسرا یہ ہے سنتے جائیں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے شملہ میں مہاہدے سے باہر آ پائے نہیں آئے آپ لہور ڈیکلیریشن اسلام آباد ڈیکلیریشن سے باہر آئے نہیں آئے انہوں نے این ایکس کر دیا ابھی یہ بات ختم ہو گئی جن لوگوں کے پاکستان میں دورے ہو رہے ہیں وہ دورے اس وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ جو انہوں نے انڈیا میں انویسمنٹ کی ہے اس کی بنیاد کے اوپر اور جس کا میجر چنک جو ہے وہ لڈاخ کے اندر جا رہا ہے جہاں امریکہ اپنا اڈا بنانے کے لیے تیار کھڑا رہا ہے چائنا آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس نے تین باتیں پوچھی تھی فورن منیسٹر جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا ایک پولیسی وہ ہے جو آپ پبلک میں دیتے ہیں ایک پولیسی وہ ہے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں ایک پولیسی وہ ہے جو آپ تاغوتی طاقتوں کی ایما کے اوپر جس پر عمل کرتے ہیں کون سی پولیسی ہے جس پر ہم عمل کریں ابھی تک جواب ان کو نہیں دیا یہ میں آپ کو بالکل گیرینٹی تک کہہ رہا ہوں میں آثورٹی پر یہ بات کر رہا ہوں جس کو شک ہے جس کو شک ہے وہ میرے سے پوچھ لے میں اس کو پھر رسورس بھی بتا دوں گا انشاءاللہ اچھکزی صاحب سے پوچھیں گے آپ کی بات کمپلیٹ ہو نہیں تیسری چیز جو اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو ڈیپلومیٹک فرنٹ ہے میں نے آپ سے کہا ہمیں ڈیپلومیٹک پولیٹیکل فرنٹ ضرور چلنا چاہیے لیکن ہمیں جو عمل ہے جو ہماری ملٹری اس ٹائم پر موومنٹ ہے جو ایک ایسکلیشن کی صورت ہے وہ سامنے ضرور لانا چاہیے آپ ستائی سیکلیشن ہو رہی ہے ابھی تک تو نہیں ہوئی آپ نے کیا مغربی بارڈر سے فوجیں نکالنا شروع ہوئی کوئی نظر آیا آپ کو ٹرک فور اک کوئی جاتا واقع ہے میڈیا تو خاموش نہیں آتا کچھ چیزیں نہیں سر دکھانی چاہیے بہت کچھ ہو رہا ہے مشرقی فرنٹ پر ہماری موومنٹ ہوئی ہے ناصر حبیب صاحب دیکھیں ہمیں مغربی سرد کے اوپر ہم نے کیوں لگائے رکھا ہے آج امریکہ اگر ایک طرف اپیچی ہیلیکوپٹر دے رہا ہے دوسری طرف ہم افغانستان میں ہم سے تعاون مانگ رہا ہے لیکن ہم صرف دونوں سردوں پر ہمیں جتنی جہاں ضرورت ہے وہاں ڈیپلائیمنٹ ہوئی ہے دیکھیں نہیں دو ہزار فوج ہے مزاق نہیں ہے آپ مغربی سرد کے اوپر لگائی ہوئی ہے آپ کی یہ پہلے تمام فوج جو تھی یہ لگی ہوئی تھی آپ کی بارڈر ایریا کے اوپر جو انڈین بارڈر کے اوپر لگی ہوئی تھی دیکھیں ماضی کے اندر دو ہزار ایک دو کے اندر جب ہم سامنے آئے ان کے تو جب پاکستان نے ڈیکلیئر کیا اپنا انٹینٹ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی نائنٹین ایٹی سیون میں جب میرے فادر جو ہے وہ ڈیو کمانڈر تھے وان آمار ڈیویجن کے انہوں نے کشمیر کی طرف موو کرنے کا اعلان کر دیا ہندوستان کے راجیف گاندی کے مو سے نوالہ گیر گیا اور انہوں نے کہا یہ بڑا خطرناک ہے کال آف کر دیا وہ آپریشن براس ٹیک جو تھا براس فلاپ ہوا یہ میں تاریخ کی مثالیں بتا اب مصر موو ہو رہی لیکن دکھانا نہ دکھانا یہ کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو ہے دکھانے کی بات نہیں ہے پتا چاہے دیکھیں آپ نے وہ بات کریں جو انٹرنیشنلی دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ تو بتا چالے پاکستانی میڈیا خاموش رہتے ہیں آپ کی شیٹلائٹس جو ہیں وہ تو خاموش نہیں رہتے ہیں یہ چیزیں ہم نہیں یہاں ڈسکس کرنا چاہ رہے لیکن پول صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں صرف دیکھیں جو بنیادی طور پر فوج نے اپنا معاملہ بتا دیا کہ ہم ہر سطح تک جانے کیلئے تیار ہیں اب یہ پولٹیکل ڈسیجن ہے پولٹیکل ڈسیجن کیوں کمزور پڑ رہا ہے پولٹیکل ڈسیجن ایک ایسے وقت میں کیا ستائیس ستمبر تک انتظار کریں تاکہ مزید کشمیری شہید ہو جائیں جو شہید ہوگا اس کا گناہ اور اس کا خون کس کی گردن پر وہ جواب کریں آپ کہیں پولٹیکل لیڈرشپ فیصل نہیں گر پا رہی وہ خون کس کی گردن پر کل سردار صاحب یہاں پہ میرے شو میں تھے رامیش اروڑا صاحب کل پرائم سر نے سکھ کنونشن سے خطاب کیا تو وہ سردار صاحب بتا رہے تھے کیونکہ ان کی ساری فیملیز وہاں پہ ہیں انٹریکشن ہیں آنا جانا ہے کہ انڈیا رشیا کی طرح ٹوٹنے جا رہا ہے کیونکہ جو ابھی ظلم کیے ہیں شروع انہوں نے خالستان کے اندر آپ چلے جائیں جہاں پہ پاکستانی جھنڈے لہر آ رہی جا رہے ہیں تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مودی کے ان اقدامات کی وجہ سے it's beginning of the end نہیں بلکل انڈیا ضرور ٹوٹے گا آج نہیں تو کل ٹوٹے گا لیکن اگر ہم اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے تو ہماری وجہ سے ٹوٹے گا اور اگر ہم نہیں کردار ادا کریں گے تو وہ اپنے وزن سے ٹوٹے گا آج جو چاہے وہ خالستان ہے یا ناغا لینڈ ہے یا دیگر 1984 میں کچھلی گئی اس کے بعد سے آج آپ دیکھیں کہ خالستان کی 35 سال ہو گئے ہیں وہ مومنٹ کچھلی گئی بھی ہے نہیں جھنڈے پاکستان کے وہاں لہ رہے ہیں وہ اس انداز نہیں اس انداز میں نہیں اٹھ سکی یا مودی اگر کھلے عام بولتا ہے کہ میں بلوچستان کو خاکم بدن آزاد کروں گا ہم کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم ناغا لینڈ کو جو ہے وہ ایک ان کی جو ہے وہ گورنمنٹ ان ایکزائل بنا دے پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ وہ دیسیجن نہیں لے پاہی ہم نے یہ کرنا ہے ہمیں کام کرنے کی ضرور پاہی دونوں چیزوں کو ریسپونڈ کیجئے گا آپ نے ساری باتیں سنی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ وہ دیسیجن نہیں لے پاہی جو ہمیں وہاں لینے کی ضرورت ہے دیکھیں اب پہلی بات یہ کہ ایمپلومنٹ کی ہر وقت گنجرش ہوتی ہے لیکن پاکستان کی خارجہ دیفنس اور ڈیٹھرنس کی پولیسی زانہ آئی فوجی ملٹری انسٹیبیشمنٹ کی انپوٹ کے بغیر نہیں بن سکتی ان کا انپوٹ لینا پڑتا ہے فورن آفیس جب پولیسیوں بناتا ہے تو ان کی انپوٹ سامنے رکھے کوئی بھی پولیسی بناتا ہے اس کی ایکسیکیوشن میں توانائی کمزوری یہ سب ہو سکتی اس پر ڈیویٹ ہو سکتی اور ریکوائیڈ ڈیپلائیمنٹ جو ڈیپلائیمنٹ ہو چکی ہے بورڈر پر جو ہمیں ریکوائیڈ ہے یہ تو مطلب سٹرٹیجی کی شیوز میرا ڈومین نہیں ہے اسی بات یہ کہ میں سمجھ لاؤں کہ ویسٹرن بورڈر کی جو اس پر ہمارے ٹیکٹیکل ڈیپلائیمنٹ ہے اس کو اگر ہم نے کشمیر کے ساتھ لنگ کیا ایسٹرن بورڈر پر تو ہم بالکل انڈیا کے ہاتھ میں کھیلنے جا رہے ہیں انڈیا کے خواہش یہ ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت ہم پچھلے سترہ اٹھارہ سال میں ان کی جو بوریاں دستر گول کرنے جا رہے ہیں جو ان کی انفیونز ہے اس کو کھم کرنے جا رہے ہیں اس وقت ایک تاریخی کمیابی ہماری زرشل پر ہے اگر ہم یہ کریں گے تو اندوستان جو ہے سیلیبریٹ کرے گا ہماری افغانستان کی وکٹری کو ایک بات وہ سیلیبریٹ کرے گا کہ امریکہ کو کہے گا کہ انہوں نے پھر آپ کو پیچھے سے وار کیا ہے یہ کشمیر کو اس لیے اٹھارا چاہتے ہیں کہ افغانستان کو لیبریج کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ اس لیے کشمیر کے ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں جو کمیٹمنٹ انہوں نے کی ہے لیکن 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 سر دیکھیں فضائی حدود آج ایکسپیکٹیٹ تھا میں آ رہا ہوں کہ کیوں نہیں میں آپ کو جو کنٹیکس میں بتا رہا ہوں بہت گل صاحب میرے بھائی ہیں لیکن اعترام کے ساتھ یہ انڈینز کی سٹیٹیجک یعنی کامیابی ہوگی اگر ہم افغانستان میں اس وقت جو انویسمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کو ہم زیرو کر دیں یا انڈرمائن خود کریں اس وقت ہمارا اور امریکہ کی مفادات کنورج ہو رہے ہیں سترہ سال کے بعد ہم ویسٹرن بارڈر کو سکیور کر رہے ہیں ہم انڈیا کی جو پروکسی جنگ ہے اس کو افغانستان میں کلہ کبہ کر کے یہاں پہ اپنی سیکیورٹی کو بنائیں گے اس وقت ویزیبیلیٹی نہیں ہے جو کندار سے آپریشن ہو رہے ہیں بلوچستان میں جو نگرہر سے ہو رہے ہیں لیکن تالیبان کہانے کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے تو ہماری سٹیٹیجک سیکیورٹی جو ہے یقینی بن جائی گی تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تالیبان ہمارے دوست تھے نا ہم تو ماضی میں یہ کہتے رہے کہ نہیں ان کو کچلتے رہے ہم تو آج بھی ہم انڈوز کو امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تالیبان کے حوالے سے دپلومیسی میں آج ہمارا انٹرسٹ کنورج ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ پانستان پر فل سٹاپ دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم گورنمنٹ میں کیا یعنی جی گورنمنٹ کس طریقے سے آگے جا رہی ہے ائر سپیس پہ بات کرنا کیوں نہیں پابندی لگائی جاتی اس پہ بیرے ایسی طرح معلومات ہیں جو فائننس منسٹری ہے ایک جہاز جب گزرتا ہے ہمارے فضا سے اس وقت ہمارے تقریباً نو ہے نو میں سے تین بند ہیں جو روٹس ہیں ٹھیک ہے باقی کھلے ہوئی ایک جہاز جب گزرتا ہے تو آٹھ سو ڈالر کتنے آٹھ سو ڈالر سو ڈالر بنتا ہے تقریباً یہ فارن ایکچینج آ رہے ہیں ریزرز ٹھیک ہے تو یہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں تو شاید یہ میرے خیال میں پیسوں کا پیسوں کا ہے تو تجارت نکرے سے بھی کل کو سٹیٹس بتا دے باقی ہے آج لائف سیوی ڈرگ ہیں انڈیا پی ہم نے پبندی لگائی اس کے نیجے میں جو ہم ڈرگ سٹی پر پائسیز میں ہمیں پرنے پڑ آم آدمی کے لئے آف لیمیٹ ہو جائیں گے دسترس سے دور ہو جائیں تو شاید آج کل کو اگر loss زیادہ ہوگا کسی بھی پابندی اس وقت میں سمجھتا ہوں ڈیبیٹ تو نہیں ہے کشمیر میں جو ہم ڈیپلومیسی دنیا میں کر رہے ہیں اگر ہم اس کو ڈیبیٹ کرنا شکر تو میں سمجھتا ہوں ڈیسٹریکشن ہے اس پر بات ہو سکتی ہے اسرائیل کو کیا تسلیم کرنا ہے یا نہیں بہت سے لوگوں کی آرگومنٹ یہ کہ انڈیا نے بنگردیش بنایا انڈیا کے ساتھ ہم نے تین جنگ کی ہے آج بھی ان کے ڈیپلومیٹک تعلقات ہم نے نورمل رکھے ہیں ایک منٹ اسرائیل کو ہمیں دی ہائیفنائٹ کرنا چاہیے پلسطینین کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ہمیں کسی لیول پر ڈیپلومیٹک تعلقات بنانے چاہیے ہمیں سر پاکستان کو ایک رائے میں دے رہا ہوں اس لیے کہ ان کے خیال میں اسرائیل ایک بہت بڑا ملک ہے امریکہ میں اس کی بہت سنی جاتی ہے یہ انڈیا ہمارے خلاف ہم بن جائے اینڈیا کے ساتھ کسی کونوں میں یہ بات ہو رہی ہے دوسری بات یہ کہ اگر یہ سمجھ پاکستان کے سودے جو ہیں میں نہیں دیکھا یہ ہماری اسٹرگشمنٹ کے لیول پر میں نہیں دیکھا ہے انڈیویجوال رائے بنانے والے ایک اینکر بھی شامل ہے ایک اپنین میکر بھی شامل ہے رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ debate نہیں ہے ہے اور اس طرح فالسی میکنگ میں سوچا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو میں نہیں سمجھ تھا پولیٹیکل سکورنگ کے لیے تو اس پہ debate ہوتی ہے خصوص ہمارے دوست جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پرسویشن سے تعلق ہے وہ اس کو اٹھاتے رہتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں عمران خان کو لیکن میں نے سمجھ تھا کہ عمران خان کے گورنمنٹ کے کسی لیول پہ بھی کوئی سوچ بیچار ہو رہی ہے اسرائیل کو مفتی صاحب یہ کیوں بات ہو رہی ہے اسرائیل کی یہ کوئی حکومت یا کوئی پاکستانی شخص سوچ بھی سکتا ایسا جانا چک سب کلیر جب کوئی نیشنل ڈیویٹ بنتا ہے اس کے پہلے ماحول بنایا جاتا جس کے لئے ماحول ایک ایمینی خاتون نے اس پر تقریر کی ہے قومی سمری کے اندر کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے اور غلط غلط حوالے بھی دیئے انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کے اور کس جواہ سے لوگ ہے میں بہت پہلے یہاں میں نے آپ کے بات بتائی تھی کہ وہ ایجنڈے کیلئے عمران خان تشریف لائے ہیں یہ تو ظاہر ہے وہ سیسی باتیں نہیں کرتے وہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے وہ اس لئے آئے تھے کسی پر رو بے کیا جائے انہوں نے کیا وہ اس لئے آئے تھے کہ اس لئے آئے تھے کہ یہ اس ریاض دے سکتے وہ کیا اس لئے سکتے کہ کشمیر کو خوش رکھیں وہ کیا اس لئے کشمیر کو نکال کانسل سے نکال میں کہ یہ دیبیٹ بن جائے گا جس طرح جان نے کہا وہ کشمیر کو بیچ لہٰذا وہ بیچ دیا اب قوم کو چاہیے کہ وہ کشمیر کو آزاد کرے یہ تو فکس ایجنڈ پر آئے ہیں امران خان کوئی لینے دینا نہیں ہے اس کے پیچھے ناظر آپ حیران ہوں گے امران نے نوبل انام لینا ہے انام نے وہ تحریف لینی یہ لوگوں سے اور اس کو پھر ہوا چلا جانا ہے اس کے بعد اس کے بعد وہ یا نہیں رہے گا یہ تھوڑے وقت کیلئے زیادہ کام کرنے کیلئے آیا ہے بہت سارے کام انہیں نے کر لی کچھ آپ دیکھیں گے اس کو آج ایک دن مزید دیں گے نا تو آپ قوم کو تباہ کریں ہمارے ایسا ان کو ہٹانے کیلئے اتنے بڑے الزام لگا دی ہیں کوئی ایویڈنس پتا سکتے ہیں آپ ان کر ہیں کچھ چیزیں آپ براہ میرے بانی آپ چھپاتے ہیں آپ کون کی آنکھیں ہو ہیں میری یہ راہ ہے کہ اگر آپ بٹو کترے لے آگے آج کے دن میں گھاس کاؤں کو میٹم بم بنا گا تو یہ کشمیر آزاد ہو جائے گا آپ کا پس پس لیڈر ہوگا وہ آپ سواردکار کو بھیج نہیں سکتا وہ فضائی حدود کو بند نہیں کر سکتا اس سے کیا تو پس ہم نقصان ہوتا ایک لاکھ پس زائد ایک فلائی جب آپ کا مایار پیسہ ہوگا تو کشمیری کو بھی چھوڑی ہے فلسطین کو چھوڑی ہے پیس پیس ڈار ڈار کی بات صاحب کا لیتے ہیں کہ چونک ہمارا نقصان ہوتا ہے پھر تو شیخ رشید کی ٹرین وں 5.1% تھی 2.8% ہو گئی ہے آپ کے جو گروت ریٹ تھا وہ 2.8% ہو گیا ہے آپ کے 51% انویسٹر جو ہے اکارڈنگ ٹو سٹیٹ بینک آف پاکستان وہ ملک سے بھاگ گیا ہے آپ کو انویسٹ کوئی کرنی رہا آپ کہاں کھڑے میں ہیں آپ کس جگہ کھڑے ہیں مجھے آپ دیکھیں کہ دنیا نے کہاں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں دنیا میں کدھر ہوا آپ کی اگر پیسے کی بات ہے تو پیسہ تو پھر بینککوک کے نائٹ کلبوں میں بھی موجود ہے تو پھر اس کو ترجیح دی چاہئیے اپنی قومی ہمیت اور غیرت کے اوپر آپ کہہ یہی بڑی وجہ ہے کوئی اور وجہ ہے مفتی صاحب کہ ہمت نہیں دیکھیں ہمت کی بات نہیں میں نے گزارش کی ہے کیا 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 تھا آپ نے نندن کو دینے کی جلدی تھی اور کلبوشن سے ملوانے کی جلدی ہے وہ کشمیریوں پہ ایک دن کا کرفی اٹھانے کیلئے تیار ہمارے ریاست ازاد کشمیر دے دیں گے اچھا چلو ریاست ازاد کشمیر دے دو اس کے بعد کیا وہ بلوچستان کو چھوڑ دیں کیا وہ سندھ کو چھوڑ دیں کیا وہ اکھنڈ بھارت کی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے وہ سربجی سنگھ کشمیر سنگھ بھیجنا بند کر دیں ہے وزیراعظم صاحب گیارنٹی دیتے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ لکھ کے دیں گیارنٹی اور اگر نہ ہوا تو کہنا جو سب سے بڑی سزا ہے سب سے یقین رکھیں کیا وجہ ہے جہاد کا لفظ بولتے وے تکلیف ہوتی ہے کیا ہے جہاد کیا قرآن میں نہیں ہے کیا سنت میں نہیں ہے کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غضوات نہیں کیے کیا انہوں نے معاہدات ویک پوزیشن میں کیے سولہ حدیبیہ ویک پوزیشن میں کیا یا سٹرانگ پوزیشن میں کیا جہاد کا وقت ہے آپ جنگ سے دور بھاگیں گے جنگ قریب آئے گی آپ اگر ریاست نہیں کرے گی لوگ کریں گے یہ میں آپ بتا رہا ہوں دیر یا قریب ہوگا ضرور اگر آپ دیر سے کریں گے نقصان کشمیریوں کا ہوگا کشمیری رہیں گے لیکن دوسرا ایجنڈا ایک اور بھی ہے وہ اینڈیا کا ہے اور ایجنڈا یہ ہے کہ چھوٹی سی جنگ ہو جائے پاکستان اور ہندوستان کے مابین اس کے نتیجے میں یونائٹی نیشن کی فوج آکے کشمیر میں جمع دیں اور یہ کہہ دیں کہ آپ پتھان کوٹ سے ادھر اور پاکستان کوحالہ سے ادھر اور اس دران میں 20 سال کا یا 10 سال کا ایک موریٹوریم دے دیں جہاں پھر وہ ایک شریعتزر لینڈ بنا دیں دوسری جنگ عظیم میں ساری دنیا کے ممالک کا تباہی ہوئی تھی شریعتزر لینڈ پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا آگے سر آپ کا جنگ پاکستان کی ہے اس لئے جو آدمی بھی وسط پسند ہوگا تو اس کی ذہنیت آپ کو موضوع میں کیا نفسیات ہے وہ یہاں آپ کو تنگ کرے گا اگر آپ نے یہاں اس کو پیس دے دی وہ آگے جائے گا وہ رکے گا نہیں آج جتنے بھی آپ اس کو کشمیر پریشان کر سکتے ہو اتنا زیادہ پاکستان محفوظ ہوگا اور اگر آپ نے کشمیر دے دی ہے تو خاکم بدہن اگر آپ نے بلوزستان دے دی تو کسی اور سلوی کے لئے تیار ہو جاؤ اس لئے جنگ کو جدر ان کے دامن میں لے جاؤ گے میری یہ گزارش ہے کہ ہماری سیاسی قیدد کو جرت مندانہ موقع وقت کر رہ جو کہ آپ کے خاص میں نہیں ہو رہا سلطان کا راستہ اپنا سلطان کا نہیں سلطان کا مطلب ہے پروکسی جنگ پاکستان کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس فی ٹی ف جو اس کی تلوار ہے مانے نہ مانے پاکستان کے پاس جو مبادلہ ہے مانے نہ مانے ہمارے پاس ریزرز تین مہینے کے ہیں بلکہ اس سے بھی کام مانے نہ مانے جب تک آپ اپنی اکانومی کو نہیں لے جائیں گے آپ جو سلطان ملتے ہیں وہ آپ نہیں خرید سکتے ہیں یہ ہمارے سب سنڈرڈ کی ابھی بھی جو ریسورس ہیں وہ سنڈرڈ مطلب ہے جو سٹیٹ آف آپ کا پوائنٹ ہے سر اچھ اگر پروڈیسر صاحب وہ دکھا پائیں آپ کی نیوز سیاست کی سب سے بڑی ڈیل بارہ ارب ڈالر دینے کو تیار نواز شریف آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بقول اور ڈیل میں شہباز شریف شامل نہیں معاملات اگلے تین چار ہفتوں میں فائنل جان اچھ زہی کا دعویٰ اس کی کچھ ڈیٹیل شیئر کرنا چاہیں کیا ہے پھر میں آگیا آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف تو آل لیڈی جب ہی جیل گئے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ انہیں پتہ لگا کہ ان کی پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی ان کا بھائی سپورٹ نہیں کر رہا انہیں لگا کہ باہر سے کوئی سپانسرشپ نہیں آرہا انٹرنیشنل انہیں لگا کہ ان کی خود فیملی تقسیم ہے عمایت کرنے میں جب ان کی بیٹی تک معلومات ہے اب بھی اس بات پہ ہے کس طرح کھون دے گا ان کی بحاف پہ کس طرح وہ اصول کی جائے گی اور کیا دارٹی لائن پہ یہ دسخط کرے گا کیا یہ ایکسپٹ کرے گا آپ سر ریسپانڈ کی بارہ بلین ڈالر کی کبر ہے آپ کی تیار ہے وہ چاہتا ہے بلی بارگین کے طور پر نہ رہے یہ زمانت چاہتا ہے کہ سیاسی سیاست میں بچے ان کے مریم نواز لے سکیں گی یہ چیزیں جس پر بات ہو رہی لیکن چکزی سب جو بلی بارگین ہے وہ تو کیس کے فیصلہ آنے سے پہلے ہوتی بارگین وہ نہیں کر کس کو دیں گے پیسے بارہ عرب ڈالر نواز شریف کسے دے گا سٹیٹ پھر چھوڑ سکتی ہے فیصلہ کس طرح ہوگا جس طرح ملک ریاض نے عدالت کو پیسے دی کوئی میکنزم تو یہ میکنزم کا کوئی ایشو نہیں ہے ان پرنسپل کیا تیار ہے بلکل تیار ہے بارہ بلین ڈالر وہ دے رہے نواز شریف نواز شریف کے اوپر جو ایک سزا بھگت رہے اس چند اس کے اوپر جرمانہ بارہ بلین ڈالر نہیں ہے دوسرے میں وہ سسپنشن چل رہی ہے تو پلی بارگین تو پہلے ہوتی مجھے بھی سمجھ نہیں پیسے دے کے کیا عدالتوں کو کیسے عدالتوں کے معاملات دیکھ یہ پیسے واپس کنے کے لئے تیار ہے تو یہ باہر بھی جا سکتا ہے کیونکہ مسئلہ تو یہ سارے معاملات ختم نہیں ہوگی جس طرقے سے پیسے جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہی پیسے ریکوور کریں ہم نے تو اور کچھ نہیں کرنا ہے یہی مقصد ہے کہ کرپشن ہوئی ہے ہوں کسی کانون کے تحت ہوں گے سر ایسے تو نہیں یہ سب چیزیں جو ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کانون کس طریقے سے ہوتا ہے میں پوری خبر لے دونوں سے کمنٹ لوں گا اپشن رہ گیا صرف اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر دس سال بھی ان کی بیٹی آؤٹ ہو تو بعد میں آسکے یا ان کے بچے آسکے جدہ پارٹ ٹو والا وہ چاہتے ہیں کہ مریم بھی ایسا نظام ہے پاکستان کے اندر یہ میرے لیے حیران کون بات ہے جو کون ویکٹ ہے اگر اپنے چھوڑی کیا ہے آپ کو قتل کیا جائے گا پولیس ٹیشن میں اگر آپ ارب ڈالر لیے ہیں آپ کو وی آئی پی ٹیٹمنٹ ملے گا آپ ورلڈ کلاس اسکتال ملے گی اور آپ سپر انٹینڈنٹ ہر گورنمنٹ بیروکریٹ وہ آپ کی پھاؤں بھی دبائے گا کو اور رائٹس ہیں دوسرے کو اور رائٹس ہیں جیل کے اندر اسلامی حوالے سے ایسا کیا رہا ہے اگر آپ اسلامی تاریخ کا مجھے حوالہ دیں کیوں کسی کو جیل میں ایسی ملنا چاہیے اور دوسرا شخص وہاں ایسی مارا چاہے بچارہ میں تو جان صاحب کو بہت احترام کر دوں لیکن احترام میں رائے کا اختلاف تو ہوتا ہے میں اس رائے سے بھی اختلاف کرتا ہوں میری رائے یہ ہے کہ نواز شریف تو اس کی صیرت کی تعمیر ہو رہی ہے وہ لیڈر بننے جا رہا ہے نواز شریف اس کی سیاست باقی ہے نہیں میں اس کی سیرت کی تعمی ہوئی بہت بڑا جبلہ کہہ رہا ہوں اس کی سیرت کی تعمی سابقہ غلطی سے وہ کچھ سیکھ رہا ہے اور وہ لیڈر بننے جا رہا بلین ڈالر دے نہیں میں اختلاف سے اختلاف کرتا ہوں نہیں وہ اس پریشر کو برداشت کرے گا اور پریشر کو برداشت کرے وہ جیل میں رہے جیسے مشرف دور میں کیا تھا نہیں میں کہہ سابقہ غلطی سے کچھ سیکھ کر وہ ایک لیڈر بننا چاہ رہا ہے اور وہ چاہے گا انشاءاللہ وہ یہاں رہے گا اور وہ عوام کے نمائن جو گا اس پر کسی قسم نہیں مجرم جو ہوتا ہے نا اس کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ نبی اسلام نے فرمائے اپنی بیٹی کے بارے میں جو ایک موزز خاتون کی فاطمہ تھی تو اس کے ہاتھ کٹے جانے کا موقع آیا تو لوگوں نے سفارش کی تو نے کہ یہ فاطمہ وہ نہ ہوتی اور محمد علیہ السلام کی بیٹی ہوتی تو بھی لکتا تو یادہ ہم اس کے ہاتھ کٹتا اس کے اندر ایک ہی ترازو ہونا چاہیے میں بہت کسی کہ ہمارے عدارت دو قسم کے ترازو ہوتے ہیں ایک آپ کے لیے اور ایک میرے ایک جسر نے کارڈ سوات کہ آپ کو چیلنج کی اچھ زی صاحب نے کہ جب آپ اکٹوبر میں آرہے ہیں آہ بھی رہے ہیں نہیں آرہے ہیں ایک تو یہ بتائی گا اکیلے آرہے ہیں یا پوزیشن کی طرف سے آرہے ہیں اس کا تو زیادہ پتہ چلے کہ جب ان کی بکلاہ کو دیکھو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے ہمارے مخالف کو دیکھیں نا اس سے اندازہ ہو جائے کہ ہم کتنی باروب ہیں نا اندازہ تو ہوگی آپ کو آرہے ہیں نہیں آرہے ہیں یہ سوال اہم تو ہے اگر ہمارا مطالبہ گر اگر ہماری بات کو نہیں مانا گیا تو انشاءاللہ آپ کے مہمان ہوں گے ہم میں اسلام بات ہوں گے اکیلے آئیں گے یا آوام کے ساتھ آئیں میں جیم کی بات نہیں کر رہا میں آوام کی بات کروں سر آپ کچھ کہنا چاہ رہتے پھر میں یہ کہوں گا نواز شریف صاحب کو گریفتار کیا یہی تو بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیل تو جیسے جان صاحب نے فرمایا میرے جان بھی ہیں یہ میرے دوست ہیں بھائی ہیں بہت اعترام ہیں سب کی جان جان اچھے کوئی شکش بھائی نہیں ہے لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جو احالات ہیں یہ جو آئی جی چوتھے آئی جی چینج ہوگئے سانے ساہی وال ان سارے کے بعد جو ہے وہ حاصل کیا ہوا بات تو یہ دیکھنے والی اور پھر جو ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی طریقے سے لوگوں کو دھرا دھمکا کے ان سے پیسے لے لیے تو کیا یہ آپشن دوسروں کے لیے بھی ہے جو باقی جو چور گنڈے جو بیٹھے میں جیلوں میں تو ان کو بھی تو پھر ایک اپورٹنٹی ملنی چاہیے وہ بھی پیسے دیں اور چلے جائیں پیسے دیں کہ کسی پیسے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کیونکہ قانون تو آپ کے نیچے نہیں ہے قانون ایک اپنا ہے سزا تو ملے گی پیسے دیں گے پیسے دینا ایک اور بات ہے تو اس وقت کون سی عدالت پوچھے گئے تھے تو تب بھی غلط تھا تب مرشل law تھا اب تو مرشل law نہیں ہے آپ کہ کئی قانونی راستہ نہیں نکلے گا آپ کیسے exonerate کر سکتے ہیں کسی کو اس نے پیسے دے دی اب حکومت نے ماف کی ہیں پیسے لوگوں کے آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کی میرے ٹیکس پیر منی کا ہے آپ کون ہوتے ہیں جو مافی ہوئی ہے جو کیسے مافی ہو گئی ہے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ ان سارے چیزوں سے کشمیر جو ہے وہ جل رہے ہے نوکریاں نہیں ہیں انویسٹر بھاگ گیا بزنس ختم ہو گیا پاکستان کی پولیٹیکل دی سٹیبلیزیشن شروع ہو ہے سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے کر رہا نہیں ہے کر چکا ہے اور دوسری طرف ہمیں اتنی جب وہ آئیں گے تو لوگوں کو لے کے آئیں کانون جو ہے وہ پیسن کی بندی آپ بڑے وکیل رکھو آپ کوئی بھی راستہ کو دکھا دیں گے بے شک آپ چھو رہے ہیں خاتل ہیں جو بھی یہ لوگ بس چلے تو یہ لوگ تو اب بھی کانون کی زبان میں اپنی چاہیے پیسے میں آپ سے accept کر پورا اس کے لئے لیجسلیشن ہونی چاہیے ہم بیک مانگ رہے ایک ڈالر کے لیے حکومت کے لوگوں سے حکومت میں جو بھی ہے جو بھی اور وہ ہے بہت آسانی سے اسٹبیش ہوا ہے جن کے پاس ڈالر ہیں ان کے kids آج جیسے پیدا ہوتے ہیں کیا آپ کر سکتے کیا ہماری 90% قوم کر سکتی ہے اور آمین کو پر وزیرا عظم بناتے آئندہ دس سال کے لیے خواب حسینہ واجد بنانے کے لیے خواب یعنی ڈیل بنانے کے لیے پر رہے آرڈین کے ذریعہ آپ ماف کر دیں بقائدہ کشمیر کے اوپر اپنا ایک فور گروپ بنا کے سیاست کرنے لگی ہیں یہ ٹھیک کہتا ہے میں تھوڑی اسلاح کرنا چاہیے گن پوائنٹ پر پیسے چور سے لینا چاہیے لیکن سب سے اپنے پر آیا نہ ہو اور پھر اس کے وضع ریایت نہیں دینے جائے اس کے نصب بہت شکریہ ناظرین بہت بہت ختم ہو چکا یہ تھی ہماری آج کی ڈیبیٹ نیکس ویک تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 اے مطن کے سجیلے جوانو اے مطن کے سجیلے جوانو میرے لغ میں تن خواہ ارے لیے 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 thấy میرے نغمیں تمہارے لیے 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 اے مطن کرنے انت اے مطن کے سجیلے جوانو اے مطن کے سجیلے جوانو صرف روشی ہے ایمہ تمہارا چرتوں کی پرستار ہو تم صرف روشی ہے ایمہ تمہارا چرتوں کی پرستار ہو تم جو حفاظت کرے سرحتوں کی وہ فلک بوس دیمار ہو تم اے شجاد کے زندہ نشانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں موسیقی 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 تم پہ جو کچھ لکھا شائروں نے اس میں شامل ہے آواز میری اُڑ کے پہنچو گے تم جس سپک پر ساتھ جائے گی پرباس میں موسیقی چاند تاروں کی راز لانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں موسیقی موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں جہاں کی خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن موسیقی موسیقی نوجوان ملکی سمت کا تائین کریں گے اور یہی تبدیل ہی لاسکتے ہیں ڈی جی آس پی آر میجر جنرل آصف غفور کل سپہر تین بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے گیوں میں دفاع سمیت دیگر تقریبات کے بارے میں قوم کو آگاہ کیا جائے گا ترجمان پاک فوج موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر میڈیا کو بریفنگ دیں گے رب کے حضور دعا سرخ رو ضرور دعا وہ چھوڑا تیرا جان لے گیا ہرے سارے نر مان لے گیا آئیں چلیں شہید کے گھر کشمیر بنے گا پاکستان آئی ایس پی آر نے یوم دفاع کا سلوگن جاری کر دیا پچھلے سال کی طرح آئیں ہر شہید کے گھر چلیں ہمیشہ کی طرح ہر شہید کو یاد رکھا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا ٹویٹ ایڈلائیس آپ جان چکے ہیں مزید کسی بھی خبر کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہرہ اور سفید ہماری پہچاند ہے اور اس ہرے اور سفید کے بغیر ہمارا جھنڈا کتنا عجیب لگتا ہے ہرہ اس پاکستان کا خواب جو خیبر پختوں فا کے بلینٹری سونامی سے شروع تھا اب وقت ہے اگلی منزل کا اب وقت ہے پورے پاکستان کو ٹین بلینٹری سونامی سے رنگنے کا تو آئیے ایک قوم بن کر چکے اپنی ہریالی کا خیال رکھیں اور اس مونسون اپنے حصے کا پودا لگائیں کیونکہ اب نہیں تو کب ہم نہیں تو کون درخت اگائیں زندگی بچائیں وزارت موسمیاتی تبدیلی حکومت پاکستان موچوں پہ میں کھڑا ہوں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اون بھی آئے مجھے نانین بھی آئے مجھے ہر لمحہ چوکس ہوں میں ہر لمحہ تیار ہوں معلوم ہے ان دشمنوں کو معلوم ہے اہویار کو سر بلندی یہ علم پہ جانسار میں کروں دشمنوں کے دل کی دھڑکن جب بھی چاہوں روکتوں میرے سینے پہ لکھا ہے کلمہ تیبہ فولاد کے ان ہاتھوں سے پھر بھی میں بیام امن دوں گا کاٹ کر رکھ دوں مگر حکمِ خدا ہے رحم کر کاٹ کر رکھ دوں مگر حکمِ خدا ہے رحم کر میرا دل تو صاف ہے میرا تفاہ مضبوط تا ہے مورچوں پہ میں کھڑا ہوں جاگتی آنکھوں کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تحت پولیس اصلاحات کمیٹی کی سفارشات کے مطابق